اگر آپ مکہ منتری یوگی آدیتنات جی کا ٹوٹر پروفائل کھولیں ابھی تو تین گھنٹے میں انہوں نے ساتھ ٹویٹ کیے ہیں کسانوں پر ایک ابھی جو انراک جی بول رہے تھے کہ کچھ کام نہیں کیا یا یہ نہیں کیا تین اور گھرناک کسانوں کے لیے آج ایک نیا اعلان ہو گیا اب چاہے وہ منتری منڈل ہو یا یہ اعلان ہو یہ سارے چیزیں لاسٹ مومنٹ تک کا انتظار کیوں پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا میں تھوڑا سنکل ہو کے پوچھ رہا ہوں لیکن پھر بھی جواب پلیز دیجئے گا لیکن نشان جی سب سے پہلے تو یہ کہ راجنیت میں ٹائمنگ کا بڑا مہت تو ہوتا ہے اور نشید طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پانچ مہینے بچے ہوئے ہیں ابھی یہ کیوں گھنڈا کسانوں کے لیے جو قیمت ہے اس کو ابھی کیوں کیا پچیس روپے پرچکو انٹل ابھی کیوں بڑھایا پچھلے سالوں میں تو نہیں بڑھایا لیکن اس وقت سب سے بڑا مددہ جو خاص کر کے جس کو ہم گنڈا بیلٹ کہتے ہیں ویسے تو پورے راج میں الگ الگ سب کسانوں کے مددے ہو سکتے ہیں اور پورے راج میں کہیں کوئی آندولن نہیں ہے پشمی اتر پدیش میں بھی آندولن نہیں ہے لیکن مجفر نگر میں جس طرح کی پنچائت ہوئی اور وہاں جو آپ دیکھیں کہ جو لوگ پنچائت کور کرنے گئے تھے تو کسان نے ایک بات کہتا تھا کہ بھئی گنڈے کا بھاو نہیں بڑھا رہے ہیں اور یہ سچ ہے کہ گنڈے کا جو بھکتان ہوا ہے جو دس ورشوں میں سپا وسپا کے شاسنکال میں ہوا اتنا مکھے منتری یوگی آدھیتنات نے نہیں ساڑھے چار ورشوں میں کیا تو یہ ایک آنکڑا اور ابھی تورنت سیدھے مکھے منتری کا یہ سموال سیدھے ایک بڑا اعلان مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے اب اگر کوئی جا کے کسان نیتا کہہ گا کہ دیکھو یوگی سرکار تمہارے لئے سن نہیں رہے تو کہیں گے ابھی ابھی تو پچیس روپے گھنٹل بڑھایا ہے اور ابھی ہم دوہزار اکیس میں ہے عدی سوچنا آنے کے پہلے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بڑھوتری کر دیا جائے کہ اتنی گنجائش دکھ رہی ہے آپ جو بتا رہے ہیں میں ابھی شے کپادیا میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ وہاں پر وہ ایک دم ایلرٹ بورٹ پر وہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ بی جے پی کے نیتا ہیں اور اب ہم ان سے جاننا چاہوں گا سر پرشان جی ٹائمنگ کو لے کر ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ ٹائمنگ آپ لوگ کا ڈیسپوریشن بھی دکھا رہی ہے اور میں بار بار دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں چاہے وہ کسانوں کی بات ہو چاہے وہ منتری منڈل کی بات ہو یا پھر شنیوار کو آپ کے سانسط کے ساتھ مارپیٹ کا سلسلہ ہو بہت ساری چیزیں ایسی دکھ رہی ہے جو آپ کا ڈیسپوریشن دکھا رہی ہے کتنا چندتے تھے اس کو لے کر آپ لوگ دیکھئے ڈیسپوریشن کی آوشکتہ انہیں ہیں جنہوں نے کام نہ کیا ہو میں اپنے مطر انوراک بدوریہ جی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کسان پر کہا ہمیں تلنات ہمارے جو سادس سابیت سامل ہوئے ہیں ان کو سب کو میں بہتائی دیتا ہوں اب اندندن کرتا ہوں اور ان کے مادھیم سامل سے سماج کی اور اچھے پرکار سے سیوہ ہو پائے گا اس ٹیم کے ساتھ سار ساڑھے تین سو پار کر لیں گے نشت طور سے ساڑھے تین سو پار کرنے کا ایک لچھ جو ہم لوگوں کا تین سو پار کا ہے اس لچھ کو لے کر کے ہم کام کر رہے ہیں نشت طور سے پوری ٹیم بہت سبل ہے سجگ ہے اور بہت پریسرمی ہے اور اس کا راجنیتیگ دیشتی سے بھی فائدہ ملے گا اور سرکار میں رہ کر کے جنتا کی سیوہ اور اس کے پہلے آپ کو بڑی جمعیداری دی گئی ہے راج منتری آپ کو بنایا گیا ہے کیا دیکھتے ہیں راج منتری کا ایک نام ہمیں آج ملا ہے ایسے ہم سنگڑھن کے ایک شپائی ہیں اور ہر سمیں بہتی انتا پارٹی کا ایک شپائی کار کرتا ہر سمیں نرنتر کار رہتا کورونا کال میں بھی جب سبی دل کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے تب ہی ہماری بہتی انتا پارٹی کار کرتا تب بھی کام میں لگے تھے ہم سب لوگ مل کر ایک کام کریں گے اور نشت روپ سے ہم دوزار بھائیس میں اس پسٹ روپ سے سرکار بنیں گے کیا کہیں گے سر چناؤں سامنے ہیں اور ایک بڑی جمعیداری سرکار نے آپ کو دی ہے راج منتری آپ کو بنایا گیا ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے میں دیش کے پردھان منتری جی کو اتر پردیش کے اسو سی مکھ منتری جی کو بدائی دینا چاہتا ہوں کہ کم سمیے میں ہم لوگ کو جس پرکار سے منتری منڈل میں سامیل کیا گیا ہے ہم پریاس کریں گے کہ کم سمیے میں آدھیک کام ہم لوگ کو کرنا ہے اور جیادہ تر ہمارا پچھڑا ہوا جلا ہے ہمارا آدھی واسی بہول ہے ان کے لئے کام کرنا ہے اور ہم پریاس کریں گے کہ آدھیک سے آدھیک جو ہے جنتہ کے بکاس کے لئے پردیش کے بکاس کے لئے ہم آگے آ کر کے بکاس کرنے کا کام کرائیں گے تصویریں آپ کے سامنے ہیں پرشان جی معافی جاؤں گا کیشف جی کا اس وقت بیان آ رہا تھا اور اس کو ہمیں سنانا تھا پرشان جی آپ اپنا جواب دے رہے تھے انراک جی کو پلیز گو ایٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں تلناتما قدیان کرنا پڑے گا پرانی سرکار سے کہ کون بہتر سرکار رہی کسان کر جہاں تک پرشنے کسان پر بہت انراک جی کہہ رہے تھے تو خرید کے معاملے میں ایم ایسٹی پر چھپن لاک ٹن کی خرید ہم لوگوں نے کی اور انراک بدوریہ جی کی سرکار اگلیش جی کی رہی ہے سبانجوادی پارٹی کی اس نے سات لاک ٹن کی تو آٹھ آٹھ گنا زیادہ ہم نے خرید کی پہلی بار دوسرا گنہ بھکتان میں انہوں نے پچھانوے ہزار کروڑ کا بھکتان کیا تھا ہم نے ڈیڑھ لاک کروڑ کا لگ بھکتان ہم کر چکے جو اپنے آپ پہ ایک ریکارڈ پچھلی کوئی سرکار نہیں کر پائی اس کے علاوہ جو جب یہ سرکار گئی دوہزار سترہ میں تب چھانوے مہینے کا گنہ بھکتان 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 تھا جو ہم نے پے کیا آج ہمارے اوپر دس پردشت اس سال کا بھکتان ہے باگی سارا پورا پیڑ ہے آج کرشی نریات میں دیش بھارت ورش جو ہے وہ ٹاپ ٹین میں آ گیا ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے بجٹ جب دوہزار سترہ میں بجٹ تھا جو وہ دو لاکھ کروڑ کا تھا جس کو ہم ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ تک لے کر آئے ہیں جی ڈی پی دوہزار سترہ میں دس لاکھ نبیہ ہزار کروڑ تھی آج دوہزار اکیس میں ہم اکیس لاکھ تیتر رہا کروڑ تک لے کر آئے ہیں پرتیویکتی آئے سنتالیس زیار ایک سو سولہ روپے تھی آج چورانوے ہزار چار سو پچانوے روپے ہو چکی ہے لگ بگ دگنی ہو چکی ہے اور جو اتر پردیش دوہزار سترہ میں بیمارو راجے کہا جاتا تھا آج اس راجے کو ہم آدھنک راجے کہتے ہیں یہ ماننی یوگی آدھتنا جی کا وزن ہے نمبر دو میں ہمارے جب سماجبادی پارٹی کی سرکار ہوتی تھی سر ایک بات بتائیں ساری باتیں آپ کی ماننی اپنی بات پوری کرلوں پہلے آئی گئی کا ایک کھیل ہوتا تھا ہم لوگ شام کو کھانا کھانے جب بیٹھتے تھے تو لائٹ چلی جاتی تھی ہم لوگوں کا کھانا اوپر لگایا جاتا تھا اوپر جا کے بیٹھتے تھے جیسے ہی کھانا کھانا شروع کرتے تھے تو نیچے سے آوے جاتی تھی آئی ہم نیچے پہنچتے تھے بات کر اور نیچے جیسے ہی بیٹھتے اتر کے پہنچتے تھے تو آواز آتی تھی گئی تو وہ آئی گئی اب نہیں ہوتا آپ بجلی آتی ہے آپ سڑکیں دیکھیں کتنی خوبصورت سڑکیں ہیں آپ پچاس لاکھ ارے نہیں سر اتنی خوبصورت نہیں ہے سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں لوکیشنز نویڈا میں میں رہتا ہوں وہاں پہ خوبصورتی نہیں ہے کچھ جگہ کئی جگہ نہیں ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار